دوستو آج ہم آپ کے بیچ لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی روچک جانکاری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں جن کی موت کا قارن دوسرے نہیں بلکہ وہ خود ہوتے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے لاش تک اور جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے نمبر پر آتی ہے لائنیٹرز سپائیڈر یہ فائلم آرثروپڑا فیملی ایری سیڈی کا صدس سے ہے دوستو ہر ماں کا اپنے بچوں کے لیے پریم انمول ہوتا ہے اور ماں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہی ویوار جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے ریگستان میں پائی جانے والی اس مکڑی کے پاس جب اپنے بچوں کے لیے کھانا ختم ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو مار کر خود کو اپنے بچوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے تاکہ اس کے بچے اس کے پاس آ کر اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں اس لیے اس طریقے سے مادہ مکڑی اپنی جان دے کر بچوں کا پیٹ بھر لیتی ہے ویسے یہ ایک ڈیزرڈ سپائیڈر ہے جو اس ٹیگو ڈائفرز جینس کا صدس سے ہے اس کا میل لگ بگ بار ایمی میٹر لمبا تتہا فی میل لگ بگ پندر ایم ایم لمبی ہوتی ہے ان کا رنگ سفید اور بلیک ہوتا ہے جب سنتان اپنی ماں کو بھوجن کے لیے کھاتے ہیں تو اس کے لیے کو میٹری پیگی کہا جاتا ہے بورنیو آنٹس بوران چیٹیوں کی خاص پر جاتی کافی کم جگے پر پائی جاتی ہے جب بھی کوئی جانور ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ ایک جھٹ ہو کر اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ان چیٹیوں کو لگتا ہے کہ دشمن ان سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سنکھیا میں ہے اور یہ ان سے اپنی جان نہیں بچا پائیں گے تو یہ اپنے آپ کو بوم کے جل سے فار دیتی ہیں جس سے نکلنے والا لکویڈ دشمن جانور کو وہاں سے بھگانے یا ان میں پیرالائیسز کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ چیٹیاں اپنا بلیدان دے کر باقی چیٹیوں کی جان بچا لیتی ہیں اکٹوپس دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سمدری جیو ہوتا ہے اکٹوپس یعنی آٹھ پیر والے جیو ان کو ڈیویل فز بھی کہا جاتا ہے ان کی لگ بگ تین سو پرجاتیاں پائی جاتی ہیں ویسے تو یہ سمدری کی گہرائی میں رہتے ہیں لیکن بھوجن کی تلاش میں اوپر یا کناروں پر آتے رہتے ہیں ان کو ہندی میں اشت بہو کہا جاتا ہے لیکن ان کے آٹھ پیر نہیں ہوتے بلکہ چھے بھوجا اور دو پیر ہوتے ہیں یہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ کئی بار یہ اپنی بھوجاؤں کو ہی کھا جاتے ہیں لیکن کٹنے پر ان کے بھوجا دوبارہ اگاتی ہے اکٹوپس کی کچھ پرجاتیاں اتنے جہریلی ہوتی ہیں کہ ایک بار اگر مانو کو یہ کٹ لیں تو ان کی موت ہو جاتی ہے اکٹوپس کے تین دل ہوتے ہیں جن میں دو دل خون کی صفائی کا کام کرتے ہیں اور تیسرا دل خون کو بوڈی میں سرکولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے آپ کو بتا دیں اکٹوپس کا جیونکال بہت کم ہوتا ہے ان کے آئیو لگ بگ چھے مہینے سے پانچ سال تک ہو سکتی ہے یہ دماغ کے بڑے تیج ہوتے ہیں اور ان کی بوڈی میں لگ بگ پانچ سو ملین نیورون پائے جاتے ہیں جبکہ اگر منوشیہ میں دیکھا جائے تو سو ملین نیورون ہی ہوتے ہیں مادہ اکٹوپس سنبھوک کے بہانے سے کئی بار نر کو مار کر کھا جاتی ہے فیمیل اکٹوپس جیون میں کئی بار انڈے دیتی ہے اور ایک بار میں لگ بگ سو انڈے دیتی ہے جب مادہ اکٹوپس انڈے دیتی ہے تو وہ تب تک ان کے پاس رہتی ہے جب تک کی بچے انڈے سے باہر نہیں نکل جاتے اس دوران وہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی لمبے سمیں تک ایسا کرنے کی وجہ سے بینا کھانے کے انڈے کی دیکھ بھال کرنے پر کئی بار وہیں مر بھی جاتی ہے کئی بار نر تو سیکس کے بعد ہی مر جاتے ہیں وہ ویگیانک مانتے ہیں ایسا یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی جنسنگ کیا مینٹین رہے یا بھوجن کی خپت کو کم کیا جا سکے ہانی بی جب بھی مدومکھی اپنا ڈنک کسی دشمن کی اسکن میں مارتی ہے تو ڈنک کے ساتھ ساتھ کئی بار مدومکھی کے شریر کا ایک حصہ بھی اس جانور کے شریر میں فسا رہ جاتا ہے اور مدومکھی کا آدھا شریر ٹوٹ کر دشمن کی بوڑی میں رہ جاتا ہے اس نقصان کی وجہ سے وہ مدومکھی جندہ نہیں رہ پاتی پیسیفک سالمن یہ ہے مچلی فریس وارٹر میں پیدا ہوتی ہے اور پھر جندہ رہنے کے لیے اور سروائیویل کے لیے کھارے پانی میں چلی جاتی ہے اس میں سونگنے کی ویسے چھمتا ہوتی ہے یعنی یہ پھر سالٹ وارٹر اور فریس وارٹر دونوں طرح کے پانی میں رہنا پسند کرتی ہے جب اسے انڈے دینے ہوتے ہیں تو پھر اسے تاجے پانی میں یعنی فریس وارٹر میں آنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے انڈے فریس وارٹر میں ہی سرکشت رہ سکتے ہیں جس کے لیے اسے ایک لمبا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے جس کے کارن یہ مچلی مر جاتی ہے کیونکہ دوبارہ سے کھارے پانی سے فریس وارٹر میں آنے پر اس کی بوڑی میں کئی طرح کے بدلاؤ ہو جاتے ہیں جنہیں یہ جھیل نہیں پاتی اور موت کا گراس بن جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو